کرکیٹ ایشیا کپ دوہازہ تائیس کی ٹرافک کی رونمائی کر دی گئی شیڈول بھی جاری کرکیٹ ایشیا کپ کی نائی ٹرافک کیسی ہے مکمہ شیڈول کیا ہے پاکستان میں کتنے میچز کھلے جائیں گے سری لنکہ میں کون کون سے میچز کھلے جائیں گے تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کا لیجے تاکہ کرکیٹ ایشیا کپ دوہازہ تائیس کے حوالے سے بات کریں تو تیس اگس سے سترہ سپتمبر تک پاکستان اور سری لنکہ میں کھلا جائے گا کرکیٹ ایشیا کپ کے ٹرافی کے حوالے سے بات کریں تو کرکیٹ ایشیا کپ کے ٹرافی زکاہ اشرف نے رونمائی کر دی ہے زکاہ اشرف کے علاوہ پاکستانی کرکٹر وحاب ریاض محمد دفیز اور وقاہ یونس بھی شامل تھے آپ ہمیں کومن کر کے ضرور بات تیگہ کہ ایشیا کپ کی نئی ٹرافی کیسی ہے اگر ہم بات کریں مکمہ شیڈول کے بارے میں تو پہلا میچ تیس اگس کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں دوسرا میچ بنگلہ دیش اور سر لنکا کے درمیان اکتیس اگس کو کینڈی میں جبکہ تیسرا میچ دو سپٹمبر کو سب سے بڑا میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کینڈی میں جبکہ تین سپٹمبر کو چوتھا میچ لاہور میں کھیلا جائے گا جو کہ بنگلہ دیش اور افغانستان کے خلاف کھیلا جائے گا چار سپٹمبر کو انڈیا اور نیپال کا مقابلہ کینڈی میں ہوگا جبکہ پانچ سپتمبر کو لاہور میں سری لنکا اور افغانستان کے ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی اگر ہم بات کریں سپر فور مرلے کے بارے میں تو سپر فور مرلے میں پاکستان کرکٹیم اپنا پہلا میل لاہور میں کھلے گی جو کہ بی گروپ کے کسی ٹیم کے ساتھ بھی ہوگا جو کہ سری لنکا افغانستان اور بنگلہ دیش ہوگی جبکہ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سپر فور راؤن کے دوسرے میچ کے بارے میں تو نو سپتمبر کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ کولمبو میں ہوگا جبکہ دس سپتمبر کو پاکستان اور بہارت ایک مرتبہ پھر مدد مقابل آئیں گے کولمبو میں جبکہ بارہ سپتمبر کو تیسرا میچ سپر فور راؤن کا بی ون اور اے ٹو کے خلاف کولمبو میں جبکہ چودہ سپتمبر کو اے ون بی ون کولمبو میں مدد مقابل ہوں گے پندرہ سپتمبر کو فورون کا میچ ہوگا جو کہ کولمبو میں اے ٹو اور بی ٹو کے خلاف ہوگا جبکہ سترہ سپتمبر کو ایشیا کپ کا فائنل میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا